میرے پیارے دوستو ڈراما سیریل دل کا کیا کریں کی آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو آریان پر جو حملہ ہوتا ہے اس کی وجہ شہربان جو ہے اس پر چڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے پھر شہربانو جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ آریان جو ہے بلکل بھی ٹھیک ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ مجھے یہ بھی بتا دو کہ ڈاکٹر نے آخرکار شہربانو کو کیا کہا تھا تو ہم پوری یہ کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے کہتا ہے کہ آریان بلکل ٹھیک ہو جائے گا تمہیں کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بری طرح جو ہے تھوڑا زخمی ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی یادہ جو ہے تھوڑی بہت ختم ہو چکی ہے تو بس اس کے لیے تم جو ہے دعا ہی کر سکتی ہو اور وہ بلکل بھی ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہاں پر آخرکار اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ کیوں تو اس پر حملے سے اس کے سر پر جو ہے شدید چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ہے ہوش و حواس کھو بیٹا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہر ممکن حد تک بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن اب جو ہو سکتا ہے جو ہو چکا ہے اس سے ہم بدل تو نہیں سکتے بس ہمیں یہی دعا کرنے کی جو ہے اپنے آپ میں ڈال دیں کہ آریان جو ہے بلکل بھی ٹھیک ہو جائے لیکن البتہ اس کی جان تو بچائے گی لیکن اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا آخرکار کیا بننے والا ہے تو اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ شہر کے آرائیں سے بس دعا کریں کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ لوگ سن کر شہر کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ روتے روتے دعا کرتے ہیں کہ آریان کو جو ہے اللہ جو ہے بلکل ٹھیک کر دے اس کو صحت دے دے اور اس کی یاداشت چاہتی کبھی بھی نہیں جائے تو آلیا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اب اس کی یاداشت بھی نہیں ہے تو میں نے ڈاکٹر سے جو ہے بلکل بھی بات کر لی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر بھی اب آریان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے پوری کوشش کی ہے اور جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے تو جی دوستو ڈراما سیریل آپ کو جو میں نے ریویو کیا ہے آج کی اپیسوڈ کا پرومو جو ہے آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے